اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا رسولہ الكریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمسلین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اکدتا من لسانی یفکہ قولی اللہم افرق قلبنا بحب العلم رب زدن علمہ رب زدن علمہ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب آپ سب کو آج کے اس کورس آؤ قرآن سمجھیں کہ دوسرے سبق سبق نمبر اے میں خوش آمدید اور انتہائی مبارک بات کہ یہ کوئی عام کلاس نہیں ہے کوئی اسکول یونیورسٹی اور کالج کی معمولی کلاسوں میں سے کلاس نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ خاص کلاس ہے جس میں ہم اللہ رب العزت خالق کائنات کے کلام کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے آج کے انشاءاللہ اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر ایک دو اور تین اس کو پڑھیں گے گرامر میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اسی مزے کے طریقے سے جیسا کہ ابھی آپ ہاتھوں کے اشاروں سے یاد کر رہے تھے گرامر میں آج ہم آگے بڑھتے ہوئے اسم کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں اور ان کی جمع بڑے مزے کے طریقے سے پڑھیں گے آج کا نکتہ تعلیم بھی ذہن کے حوالے سے ہے اس پر غور کریں گے پندرہ نئے الفاظ آج کے سبق میں آپ جان جائیں گے جو قرآن میں ایک ہزار تین سو نبے بار آئے ہیں یعنی اگر آپ اس ایک گھنٹے میں پوری توجہ سے بیٹھیں اور آپ سے درخواست یہ ہے میں پہلے بھی کہا تھا اس کلاس کے درمیان اگر پیچھے ٹی وی چل رہا ہے اور موبائل اور گھر کے سارے معاملات تو پھر تو مشکل ہوگی اگر آپ یہ گھنٹہ یہ سوچ کر کہ میں اللہ کی کتاب سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں پوری توجہ سے اس کو دے دیں ایک تو یہ حجت قائم ہو انشاءاللہ کہ اے اللہ زندگی میں وہ وقت آیا تھا جب میں نے پورا ایک گھنٹہ صرف اور صرف اس خالص نیت سے کہ تیری کتاب سیکھنی ہے اس کے لیے دیا تھا تو ایک تو یہ ہو جائے گا پھر آپ انشاءاللہ بہتر طریقے سے سیکھ بھی سکیں گے کیونکہ توجہ بہت زیادہ ضروری ہے اس ایک گھنٹے میں ہم نے چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں پریکٹس کرنی ہوتی ہیں آپ کے سوالات بہت سے چیزیں تو اگر اس میں بھی پیچھے سے شور رہے گا آپ کہیں اور انوالب رہیں گے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی اور کلاس کے دنوں میں سب کو بتا دیں انہیں کہ جی میں قرآن سیکھ رہا اور سیکھ رہی ہوں آپ باقی چیزیں بھی تو شوق سے لوگوں کو بتاتے ہیں نا اپنے مہمانوں کو سب کو تمام کوئی ایکسکیوز کوئی بہانہ شیطان کس طرف بھی لے کر جائے اسے کہ نہیں یہ گھنٹہ تو بس ہم میں نے زندگی کا مختص کر دیا ہے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اور یوں سمجھئے یوں اپنے آپ کو بتا دی دیئے کہ یہ گھنٹہ نکل گیا تو پتہ نہیں زندگی کا سب سے اہم ترین چیز آپ کی زندگی سے چلی گئی تو آئیے آج ہم اور ظاہر ہے قرآن کا سیکھنا ہی سب سے اہم چیز ہے الحمدللہ آج ہم سبق نمبر دو کے ایک تتان تک ستائیس الفاظ پیچھے والے ہمارے الفاظ اور آج کے پندرہ تو پندرہ اور بارہ الفاظ آپ نے پچھلی نشست میں سیکھے تھے یوں مل کے قرآن میں آٹھ ہزار چھ سو اٹیس پار آنے والے الفاظ آپ سیکھتے ہیں گے تو ہے نہ مبارک کے مستحق اتنی تیزی سے کہیں اور نہیں سیکھا جا سکتا قرآن دو نشستوں میں پچھلی ایک کلاس اور آج کی ایک کلاس تو الحمدللہ آپ بہت تیزی سے سیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں ہیں تو آج ہم انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے اور جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہم نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی مکمل سورہ ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں اسی سے قرآن پاک کا اس عظیم الشان کتاب کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے نہ صرف قرآن کے آغاز پر سب سے پہلے جیسے کسی بھی کتاب کا پریامبل پریفس یا اس کا مین جو مقدمہ ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے بلکہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں سورہ فاتحہ تو اس سورہ کو ہم جانیں گے انشاءاللہ اور آپ اس کو ایک نئی رنگ سے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور دن میں کئی بار اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے فضائل کے حوالے سے بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا وقت مختصر ہے اس سے فائدہ اٹھایا کیجئے اس کو پڑھا کیجئے زندگی میں مشکلات آئیں پریشانی آئیں اس سورہ کو پڑھئے اور سورہ فاتحہ جو آج آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے تعوض جو آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا اور سورہ فاتحہ اگر صرف اس کے الفاظ آپ اچھے سیکھیں توجہ سے سنیں توجہ سے پڑھ جائیں ترجمہ جان جائیں قرآن میں یہ الفاظ نو ہزار بار آئیں سورہ فاتحہ کے الفاظ اور تعوض کے الفاظ تو اگر ان کا ترجمہ آپ کو اچھا آ گیا تو قرآن کے نو ہزار الفاظ کا ترجمہ تو آپ کو آ گیا دو نشستوں میں تو اب اس پر تو آپ کو توجہ دینی ہے نا اگر کسی کو بتایا جائے نا تمہیں ایک لاکھ روپے ہمیں دے گا ذرا تین گھنٹے کے غور سے یہ سنو تو میں کہتا ہوں تین تو کیا آپ تین سو گھنٹے بیٹھ کر سنتا رہے گا اچھا کونسی بات سے مجھے تین لاکھ ایک لاکھ مل جائے گا تو یہ ایسی بے شمار نعمتیں انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور تعوض کا ترجمہ سیکھنے سے تو ہم آج اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں طریقہ وہی ہے پہلے ہم تلاوت ہوا کرے گی آپ سنیں گے تو وجہوں سے سنیئے اچھا شروع میں تو چونکہ ہم ابھی کم چیزیں جانتے نہ استہ استہ آپ اور جانتے جائیں گے جب تلاوت ہو تو جو چیزوں کا مانا آپ کو آتا ہے آپ اس پر غور کیا کریں گے یہ جیسے آج تعوض آپ کو پہلے ہی آتا ہے تو پھر انشاءاللہ آگے ہم باقی آیات کو آج پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا تو آئیے تلاوت سمات فرماتے ہیں الحمدللہ آپ نے تلاوت سمات فرمائی مجھے یقین ہے آپ کو یاد ہے تعوض کے الفاظ کا ترجمہ چیٹ باکس میں آپ لکھیں گے آوزو کا کسی کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا آوزو کا آپ نے ترجمہ جی آپ نے بالکل ٹھیک ہے میں پناہ میں آتا ہوں اور آتی ہوں تو جیسے آپ کا جنڈر ہے اسی حساب سے اس کا ترجمہ ہوگا باللہ ہی کہ ٹکڑے کتنے ہوں گے جو احباب چیٹ باکس میں لکھتے ہیں بہت خوب جو نہیں لکھ سکتے پریشان نہیں ہو اپنے کانوں کو سنوائیں اتنا انچا کہ آواز آپ کے کان کو چلی جائے ایک تفاہ ماشاءاللہ سبھی لوگ صحیح بتا رہے ہیں دو ٹکڑے بی اور اللہ اور من کا معنی بتا دیں جو من کا معنی بتائے گا تو وہ کتنے قرآن کے ہزاروں الفاظ کا اس کا مطلب ہے اس کو معنی آتا ہوگا کتنے تین ہزار سے زائد الفاظ کا معنی آتا ہوگا ماشاءاللہ بالکل صحیح فرمارے ہیں آپ سب من کا معنی سے من کا معنی سے اور ہم پڑھا تھا الشیطان الفلام اور شیطان ہے نا تو وہاں پہ الفلام کا معنی تھا سادے کے سادے جن سے شیطان اور الرجیم میں ہم نے پڑھا تھا الفلام کے ساتھ رجیم کہ وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا الحمدللہ تعوض کا آپ سب نے بالکل ٹھیک بتا دیا ہم انشاءاللہ یہی پیٹن فالو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ کی دورائی تھوڑا آگے بڑھنا چیزوں کو ریفریش کرنا تو آج کا ہمارا سبق جو شروع ہو رہا ہے اس میں تسمیہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رہن کرنے والا ہے اور آپ نے آج تک اس کو ایسے ہی پڑھا ہے رٹا ہوا ترجمہ میں نے اور آپ نے آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اصل میں یہ ہے کیا تو سب سے پہلے جو لفظ تھا نا بسمی ہم نے اس کے کیے ٹکڑے جب ہم نے اس کے ٹکڑے کیے بی اور اسم بی اور اسم اور جیسے ہم نے ٹکڑے کیے اب اردو جوان جاننے والوں کو پتہ اسم کا معنی اسم کس کو کہتے ہیں ذرا بتائیے چیٹ باکس میں ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے کہتے ہیں نا تو آپ کا نام کیا ہے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ مجھے نیٹ کا کہہ رہے ہیں ذرا مجھے کنفرم کریں گے کہ میری آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے آپ تک یہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا میں اس طرح ایک چیک کروا لیتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے تو جن لوگوں کا نیٹ ویک ہے نا نیٹ کے سگنلز ویک ہیں ان کو مسئلہ ہو رہا ہوگا وہ ذرا اپنے اس کو بیٹر کر لیں ٹھیک ہے جی تو ہم بات کر رہے ہیں اسم ہوتا ہے نام کو کہتے ہیں تو بے اسم نام سے نام سے کیا آگے بات کریں گے تو اسم جو ہے اسم ان اس کی جمع ہے اسما اسم کی جمع کیا ہے اسما اب اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں گے یہ تھرٹی نائن ٹائمز قرآن میں آیا ہے تھرٹی نائن ٹائمز یہ الفاظ اسم اور اسما جو اس کی جمع ہے تو انشاءاللہ اب ہم نے یہ جب سیکھنا ہے اب اسما کو ذہن میں رکھنا ہے تو ایک اور طریقہ استعمال ہم کرتے رہیں گے آپ اس کو سیکھ جائے آہستہ آہستہ کہ ہم آپ کو کوئی نہ کوئی مثال سے کسی طریقے سے وہ یاد کروایا کریں گے جیسے ہم سب عام طور پر بولتے ہیں اسماع النبی اسماع الحسنا تو وہ کیا ہوتا ہے اللہ کے بہترین نام تو یہاں سے آپ لفظ اسما اسم ایک نام اور اسما زیادہ نام تو یوں ہم انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں گے اس لفظ کو ہمیشہ کے لیے اور اب بھولیں گے نہیں کہ اسم ایک نام اسما زیادہ نام تو بسم اللہ ہی نام سے کس کے اللہ کے اللہ آپ کو پتا ہے اور الرحمن اچھا اب یہاں توجہ چاہیے آپ سب کی آج تک بچپن سے ہم نے الرحمن الرحیم بہت مہربان نہائیت مہربان تو میں بھی چھوٹے سوچتا تھا کہ یہ ان کا معنی کیا ہے اصل میں ٹھیک ہے آج دیکھئے آپ ذرا سمجھئے عربی میں جو الفاظ اس طرح کیوں جن کا وزن یوں الرحمن غدبان غدبان عطشان تو ان میں جوش کا اظہار ہوتا ہے جوش شدت پائی جاتی ہے تو جب ہم کہیں گے نا غدبان شدید قصے میں عطشان شدید پیاسا تو اسی طرح رحمان رحمان کیا ہوگا پرجوش رحمت والا شدید رحمت والا بہت رحمت کرنے والا ٹھیک ہے دی پرجوش رحمت والا شدت کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ نے رحمان کے لفظ میں اچھا نیچے دیکھئے را حامیم میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ بھی کبھی کبھی آپ نے غور کیا کرنا ہے تو اس کے بھی روٹ لیٹرز یا مادے کے حروف سیمی ہیں یہ دیکھیں را حامیم اور رحیم کے بھی یہی ہیں تو پھر ہم نے فرق کیسے کیا ہمیں پتا چلا کہ رحمان کا جو لفظ ہے اس میں شدت پائی جاتی ہے اچھا جی ٹھیک ہے تو پھر رحیم میں کیا پایا جاتا ہے تو رحمان کی شدت کو ذہن میں رکھیں اور بہت دفعہ قرآن میں یہ لفظ آیا اور رحیم میں رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے ایک چیز جو کام مسلسل ہو رہا ہو تو اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جمیل خوبصورت تو خوبصورت ہمیشہ خوبصورت رہتا ہے نا کریم اچھے اخلاق والا جس کے اخلاق ہر حالت میں غصے میں گھر والوں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ اچھے رہیں کریم تو اگر کوئی اس کے مرقص ہو تو پھر ظاہر ہے وہ تسلسل نہیں پایا جائے گا اس کے لئے تو جہاں تسلسل پایا جائے رحیم جو مسلسل رحم کرتا جائے رحمان شدت سے رحم کرنے والا رحیم مسلسل رحم کرنے والا تو اب اگر آپ نے ان دونوں کے فرق اور اس کانسپٹ کو بہتر سمجھنا ہے تو ذرا غور کریں کرنے والا ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں آپ نے بارش ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی نا تو بارش کیسے ہوتی ہے اب وہ آپ کو یاد ہم نے موڈل میں کہا تھا ہم نے تصور اور احساس کا استعمال تو بارش کیسے ہوتی ہے بعض اوقات بارش آہستہ آہستہ ہوتی رہتی آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی بارش اور مسلسل ہوتی ہے بڑے دن بعض اوقات بارش تیز ہوتی ہے شدت سے اور ایک گھنٹے میں اتنی بارش پرس جاتی ہے کہ فلڈنگ ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی فلیش فلڈنگ ہو گئی ہوتا ہے نا ایسا ہاں بتائیے ہوتا ہے یا نہیں تو بارش تو جتنی بھی تیز ہولے آخر رک جاتی ہے اور جتنی بھی آہستہ ہو بڑے دن بھی رہے تو آخر رک جاتی ہے لیکن اب ذرا سوچیں اللہ کی جو رحمت ہے جو شدت والی رحمت ہے اس کو تسلسل کی رحمت کے ساتھ ضرب دے دیں یعنی اللہ کی رحمت کی بارش کو تیز تہار بارش کو ضرب دی دیئے کسے مسلسل رحمت کی بارش سے یعنی اللہ کی رحمت کیا چیز ہوئی کہ اللہ کی رحمت ہے رحمان جو شدت سے مہربان ہے اور مسلسل رحم کیے جا رہا ہے یہ کبھی نہیں رکھتی اس کی رحمت کبھی نہیں رکھتی اور ہلکی بھی نہیں ہوتی شدت سے رحم کرتا رہتا ہے تو آئندہ سے انشاءاللہ آپ نے جو ذہن میں بات رکھنی ہے جزا میں آپ سے درخواست کروں گا یہ جو لوگ چیٹ بوکس میں سوالات لکھ رہے ہیں برائے مربانی یہ آپ وقفے کے درمیان یا آخر میں سوالات پوچھیں اپنے پاس نوٹ کر لیں کیونکہ سبق چل رہا ہوگا اس کے تسلسل میں میں بولتا رہوں گا تو ڈسٹرپنس ہوگی نا ابھی وہ پڑھئے جو پڑھایا جا رہا ہے مجھے پتا ہے اگر سوال آگے ذہن میں بڑی اچھی بات ہے کوشش ایک کی دیئے وہ بات درموش دیئے ٹھیک ہے تو میں آپ سے ذکر کیا کر رہا تھا ہاں کہ ہم بات کریں رحمان شدت سے رحمت اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا تو رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دی دیئے تو اللہ کی رحمت وہ موصلہ دار بارش ہے جو مسلسل ہو رہی ہے تو اب یہ احساس اگر ہمارے اندر ہو کہ سبحان اللہ دیکھئے نا کہ تصور کیا ہم نے اور احساس کیسا خوبصورت احساس ہے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی عام رحمت نہیں ہے اور وہ کیسی رحمت والا ہے ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا آپ اس کی رحمت کو محسوس کیلئے جو ہم نہیں کرتے ہم غوری نہیں کرتے آج ابھی ابھی الحمدللہ میں نماز میں ہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تیری کیا رحمت ہے خاص میرے اوپر بہترین والدین دیئے ہوئے ہیں بائی بہن دیئے ہوئے ہیں بی بی بچے دیئے ہوئے ہیں دوست احباب بہترین ہے عزت دی ہے رسک دیا ہے بہترین جگہ رہنے کو دی ہے تو اللہ رب اللہ سے دیکھے درہا کیا کیا خوبصورت چیزیں ہمارے دیوئے ہیں ماں باپ بہن بائی اس جسم کا پورا سلامت ہونا دوست رشتے دار اور اس کائنات کی خوبصورت چیزیں اور ترہ ترہ کے کھانوں کا انتظامات اور کیا کیا اللہ کی نعمتیں تو یہ سب چیزیں اللہ کی جو ہے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے ہم اس رحمت کا احساس ہی نہیں کرتے تو ماشاءاللہ ہماری ایک بہن نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ قرآن کو اس کرنا بھی اللہ کی رحمت ہے میں شک مری ٹو مری ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کوئی آپ نے تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے تو سلسل سے کہ اللہ یہاں کھینچ لائیا ہے آپ کو اس کورس میں ڈال دیا ہے آپ کو شروع کروا دیا ہے اور یہاں سے ہمیں ایک اچھی خوبصورت عادت بھی سیکھیں اور پہلی عادت آپ کو یاد ہے کسی کو چیٹ بوکس میں جلدی سے بتا دیں پہلی عادت کیا سیکھی تھی تاووز سے ہم نے تاووز سے ہم نے پہلی عادت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم نے کیا سیکھی ہے میں دیکھت ماشاءاللہ سسٹر سہر علی نے سب سے پہلے بتایا اپنی حفاظت کا خیال سسٹر فاطمہ اور سائرہ بھی یہی کہہ رہی ہیں سیفٹی فرس آج ہم جو دوسری عادت سیکھ رہے ہیں وہ ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھئے جب بسم اللہ پڑھ لیں پھر اپنے اندر پورا کانفیڈنس پیدا کر لیں کہ میری مدد کو کوئی عام شخص نہیں دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں اللہ رحمانو رحیم آ گیا ہے وہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کی رحمت اور اس کی صفات پر ذرا غور کیا کریں اللہ کی ہر صفت شدت ملی ہے اور اس پر یقین کریں اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر بھی زیادہ ہو جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوئی موقع اور زندگی کا یہ مت بولیں کہ اللہ رب العزت و رحمان و رحیم ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہمارے اوپر یہ چاری چیزیں لے کیا آتا ہے خوشی کا موقع ہو آزمائش کا موقع ہو تو گمان کیا ہو اللہ نے اس پر میرے لیے بہتری رکھی ہوئی ہے اور یہاں سے تیسری عادت رحمان و رحیم سے اللہ کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیف تھنکنگ وہ رحمان و رحیم ہیں تسلسل سے موسلا دھار بارش بے حساب رحمت والا تو وہ کیوں ہمارے خلاف کوئی کام کرے گا تو ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال لگتا ہے ان کو پورا کرتا ہے لوگ مجھے بتاتے ہیں جو قرآن سیکھنا چاہتے تھے اور اللہ لے آتا ہے ان کو اس کلاس کے اندر تو یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے تو اللہ نے خیال رکھا ہے آپ کا اللہ نے آپ کی اس لگن اس محبت کو پہلے تو دل میں ڈال دیا پھر اس طرف چلا بھی دیا تو تیسری عادت اللہ کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیف تھیں اکثر لوگ نا عجیب عجیب اللہ سے شکوے گلے ہر وقت مجھے ایسا کیوں بنا دیا میرے حالات کیوں ایسے ہوئے ارے بھائی اردگر تو دیکھو پھر تمہیں اندازہ ہوگا تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے بہت فائدے ہیں زندگی میں سکون اور یہ میری عزمائی ہوئی بات ہے زندگی میں بڑی سی بڑی عزمائش آ جائے اللہ کی طرف دیکھئے خوشی ملے گی کامیابی صحت اتمنان اللقات بہتر ہو جائیں گے لوگوں سے جب آپ کو پتا ہوگا نا یہ اللہ کی طرف سے ہوئے اور انسان کی تو یہ وقت ہی نہیں ہے وہ آپ کو نقصان پچھا سکے تو وہ جو مغرب کا ویسٹرن کانسپٹ ہے پوزیٹیف تھنکنگ کا اس سے ہزار گناہ بہتر ہے یہ پوزیٹیف تھنکنگ کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ تو آئیے اب آپ کی باری ہے آپ جہاں جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ اس کو دھورائیے خوب اچھے سے آپ کا ٹائم ترٹی سیکنڈز جب آپ نے دوران ہے اسی انداز سے دوران ہے بسمی کے ٹکڑے بنائیں خود سے کتنے بنیں رحمان میں ہم نے کونسی چیز پڑھی رحیم میں ہم نے کونسی چیز کہی تو اس طرح سے الفاظ پر ایک دفعہ اپنے کانوں کو سنواتے اور لکھیں گے بھی تو اچھی بات ہے اور امید ہے آپ لوگوں نے ورک بک شروع کر لی ہے اس پر آج انشاءاللہ بات بھی کریں گے آئیے اگلی آیے مبارکہ دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام طریقے اور شکر اللہ کے لیے ہے رب ہے عالمین کا اب اس پر بڑا خوبصورت پہلے ہی لفظ ہے الحمدو الحمدو کے معنی میں دو چیزیں آتی ہیں الف لام کٹھا کرت تمام ساری والا معنی یہ آپ کو پہلے بتایا ہوئے تعریفیں ٹھیک ہے جی ساری کی ساری تعریف اور دوسرا معنی بھی ساتھی شامل ہے شکر بھی خالی ایک معنی نہیں ہے تو الحمد میں کیا ساری تعریف اور شکر تو شکر سے پہلے تعریف کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے لیے لِلَّهِ اب یہ دیکھیں دو ٹکڑے ہیں لِي اور اللہ لِي کا مطلب لیے اللہ اللہ کے لیے تو الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے لِلَّهِ لِي اللہ ون فورٹی نائن ٹائمز ہے قرآن میں یہ اللہ کے لیے اور بڑا ہی مزے کا لفظ ہے جس کو یاد رکھ لیں ذہن میں رکھ لیں ٹکڑے کرنے آپ کو آگئے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے کس اللہ کے لیے اللہ کے لیے جو رب ہے انتہائی خوبصورت کونسپ اللہ کے اس نام میں موجود ہے رب پرورش کرنے والا پالنے والا اس کے معنی کو اگر یاد رکھنا ہے آپ نے تو والدین جو ہوتے ہیں قرآن میں ان کے لیے بھی آیا رب برحمت ما کما رب ہے یعنی صغیرہ ان کو بھی رب کے طور پر پالنے والے لیکن جو اللہ رب ہے نا اس کا پالنا کیا ہے وہ تو ذرے ذرے کو کروڑوں خلیوں کو ہر پل پالنے والا آکسیجن کھلانے والا آج کل آپ کو پتہ ہے آکسیجن مارکٹ میں سیلنڈروں میں بکتی ہے تو کبھی گوھر کریں یہ جو آپ پورا دن چوبیس گھنٹے اور ساری زندگی کتنی آکسیجن استعمال کر لیتے ہیں فری میں تو اللہ رب العزت سے پیدا کرنے والا اور ہمیں دینے والا تو رب کے معنی بڑے وسط والے ہیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا کانسپٹ خوبصورت ہو اللہ کے بارے میں کہ جو اللہ بندوں کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے یہ ربوبیت کے معنی میں آتا ہے اللہ جو کچھ عطا کرتا ہے یہ ربوبیت کے معنی میں اللہ مالک ہے پروردگار پالنے والا ہے حاجت رواہ ہے مشکل پڑ جائے اس کے علاوہ کوئی اور اور اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے آپ سب کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے وہی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے تو جب بھی کوئی مصیبت پڑے اس کی طرف رجوع کی بھی ہے صحت دیتا ہے موت اور زندگی پر حاکم ہے نیمتوں کا عطا کرنے والا ہے جب مشکل میں پھنس جائیں وہاں سے نکالنے والا ہے تو تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا ہے وہ ہے رب تو اب اس کی خوبصورتی سمجھے نا کہ رب وہ ہے جس نے میرے ساری دنیا میرے لیے بسائی ہے کتہ خوبصورت کانسپٹ ہے رب اولاد کو دینے والا ہے اور رازق ہے اسی سے رزق مانگا جائے اسی سے اولاد طلب کی جائے اس سے مشکلات میں مشکلات کا حل لیا جائے اللہ ہی کی طرف فرجو کیا جائے وہ ہے رب کہ ہر چیز وہی دیتا ہے ہم انسان ہیں نا ادھر 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 بھاگ میں شروع کر دیتے ہیں اللہ یاد نہیں آتا اللہ کو یاد کی لیے اس سے مانگیے دنیا والوں سے مانگیں گے نا وہ آپ کو نہ کر دیں گے عزت بھی جاتی رہے گی شرمندگی بھی ہوگی امبیرنسمنٹ بھی ہوگی عجیب عجیب باتیں بھی کریں گے اللہ سے مانگ لیجئے وہ ایسے حالات پیدا کرے گا یہی دنیا والے دیں گے بھی اور آپی کے شکر گزاروں گے جب اللہ سے مانگیں گے تو الحمدللہ رب العالمین اور وہ رب خالی میرا اور آپ کا رب نہیں ہے وہ عالمین کا رب ہے عالمین کا رب جمع کا لفظ ہے اس کا واحد ہے عالم عالم جہان ایک جہان یہ میں اور آپ جو ہیں یہ عالم انسانیت ہے اور جانوروں کا عالم حیوانات ہے اور عالم ملائکہ ہے اور کئی عالم ہیں واللہ عالم کے کتنے تو عالم سے عالمین جہانوں کا رب تمام جہانوں کا العالمین تو اس رب کی آپ تاریخ کر رہے ہیں تمام تاریخ اور شکر اللہ کے لیے رب ہے عالمین کا تمام جہانوں کا رب تو اب شکر کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے دل سے بات نکلے محبت سے کی جائے تو حمد کا پہلا معنی تاریخ اور تاریخ دل سے کرنی ہے تو رب العالمین پر بات کرنی ہے آپ کو اندازہ ہوگا وہ کتنا بڑھا ہے ہم نے تو رب کو بالکل سمیٹ کے چھوٹا سا بنایا ہوئے نا وہ غالباً ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بچپن مجھے رب کا کانسپ یوں دیا گیا میں سمجھا کوئی بڑا سا جن ہے تو وہ بچوں کو بھی ہم ایسا کانسپ دیتے ہیں تو پلیز اللہ کی وسط رب کی وسط کا جو ہے نا کائنات کو جانی ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو رب کا کانسپ ہے کتنا بڑا ہے ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا وہ میں جیمز ٹیلیسکوپ کے بات کرتا رہتا ہوں کہ وہ کائنات کی حیبت اور جلالت اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے تو کائنات پر غور کیجئے سائنس پڑھئے اس مقصد سے کہ آپ کو اپنے اللہ کی اللہ کی عظمت کا اندازہ اور اس کی بڑھائی کا اندازہ اور کے دل سے پھر تعریف نکلے گی آپ کہیں گے اچھا یہ ہے میرا اللہ شکر اللہ کہ اللہ ہم تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں اور عام دنیاوی خداوں کے آگے نہیں جھکتے سو الحمدللہ رب العالمین یہاں سے عادت نمبر چار بھی سیکھئے کہ خوب علم حاصل کیجئے دل سے اللہ کی تعریف نکلے اور ہم کیا کرتے ہیں کوئی بڑا خوبصورت لگا کوئی اچھی چیز دیکھی واہ کیا بات ہے ایکسلنٹ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں جبکہ روز اللہ کی کائنات یہ خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں اور الحمدللہ نہیں کہتے الحمدللہ رب العالمین کہنا بھول جاتے ہیں تو یہ بھی عادت ڈالیے کہ آپ صبح کڑکی کا پردہ ہٹائیں اور جب خوبصورت دن دیکھیں تو کہیں الحمدللہ اور زندگی کے ہر موقع پر یہ ہماری زبان پر جاری ہو اور اس کا دوسرا معنی شکر کرنا تو یہاں سے ہم اللہ کے احسانات کو یاد کرتے رہیں اور بار بار اس کا شکر دا کرتے رہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُنہے اتنا ہمیں نواز رکھا ہے سو الحمدللہ رب العالمین اس کو دھرائیے تھرٹی سیکنڈز بیٹے مجھے پانی سیدھت الحمدل کے آپ کو پتہ ہے دو مانا اللہ ہی کے ٹکڑے رب کا وسی مانا اور عالمین جمع ہے عالم اس طرح سے آپ نے درانہ ہے ریکھا بھی کرنا ہے انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو چانس دیا کریں گے کہ سارے مل کے بھی ہم پڑا کریں گے ترجمہ بھی ساتھ مل کے جیسے جیسے تھوڑا سا وقت ہمارے ساتھ دسانی ہوتی جائے گی اگلی آئیہ مبارکہ ہے الرحمن الرحیم مانا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بسم اللہ کے ترجمہ کے وقت اور اب اس سے ہم نے اس کے ریفرنس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو میں اور آپ رحم کرنا سیکھیں تب رحم کریں آج ابھی اس وقت نماز کے بعد گھر میں آفس میں بزار میں ہر جگہ یادت ڈالیے اپنی طبیعت کے اندر سب سے پہلے تو میں یہ نصیت حاصل کروں کہ اس میں رحمت والا الیمنٹ لائے جائے نرمی والا اور آپ بھی کوشش کی جئے تو دوسروں پر رحم کیجئے ان کا محبت سے خیال رکھئے تو یہ ہم نے چھٹی عادت یہاں سے سیکھی الرحمن الرحیم کے دوسروں کا محبت سے خیال لکھا جائے ان پر رحم کیا جائے تو مانا آپ جان چکے ہیں اس لئے میں نے اس طرف دوبارہ نہیں گیا الرحمن جس میں شدت سے رحمت کرنا پایا جائے اور رحیم جس میں تسلسل سے رحم کرنے والا کا مانا موجود ہے تو یہ تاجیہ آج کے ہمارے سبق کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے پہلا حصہ جو پہلے تیس پر میرٹ میں مکمل کرنا ہوتا ہے وہ سیکھ لیا عادت سسٹر عادت نمبر چھے ہے یہ کیونکہ ایک تعوض میں عادت سیکھی ہے پانچ ہم نے ابھی تک سیکھی ہیں اور یہ عادت بن گئی دوسروں پر رحم کرنے کی دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی اس لائن کا پورا ترجمہ ہوگا جو شدت سے رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم بریک لیتے ہوئے آپ کے سوالات بھی لیں گے دو سے تین اور تین اناؤنسمنٹس ہیں وہ اور سے سنیے گا تاکہ ایک تو سب سے پہلے آپ سے درخواست یہ کرنی ہے کہ آپ کو ہم نے گروپ میں ریجسٹریشن فارم بھی بیجا ہوا ہے ہوم بک کا لنک بھی بیجا ہوا ہے اور باقی میٹیریلز بھی بیجے ہیں تو آپ وہاں سے وہ سب چیزیں لے لیں ریجسٹریشن ضرور کروا لیں اور ہوم بک کوشش کیا کریں کہ اگلی کلاس سے پہلے پچھلا ہوں ہر دو کلاس کے بعد ہم آپ کو ایک ہوم بک پیجا کریں گے آپ اس کو ضرور کر لیا کریں آج تقریباً دو سو کے قریب لوگوں نے ہوم بک کیا ہوا تھا لیکن چونکہ ریجسٹریشن ہمارے پاس تین سو سے زائد ہے کوشش کریں وقت پر ہوم بک کر لیا کریں بگ پک کیسے کرنی ہے یہ بار بار چونکہ آپ مجھے انڈیویجول سوال بیجتے ہیں تو آپ سے ترخواست یہ ہے کہ بہت سے چیزیں ہم انشاءاللہ یہاں کورس میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے سیکھتے جائیں گے پتہ لگیں گی بعض وقت ایک ہی کوئی بات نہیں آپ ہمارے بہن اور بھائیں ہیں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا قرآن پڑھانے کا لیکن وہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ دس پندرہ وہ بار بار پوسٹیں کرتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ ایک ہیں جبکہ ہمارے چار کورسز ہر کورس میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہیں تو یہ سب سوالات آ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے صرف آپ ضرور پوچھئے کوشش کیجئے صرف وہ چیز جو انتہائی ضروری ہو اس کے لئے میسج کیجئے آہ اچھا اس کے علاوہ ورک بک ہاں اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دوں ورک بک جو ہے نا آپ اس کو اگر تو ہارڈ کوپی مگو آ لیا ٹھیک ہے نہیں مگو آ سکتے ہم نے سوفٹ کوپی بیجی ہے اس کا پرنٹ کروالیں بزار سے پرنٹ کروالیں آپ کہیں سے بھی اپنے پاس سے اس کے اوپر سالو کر لیں اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے مہنگا لگتا ہے مشکل ہے کوئی بھی ایک کوپی لیں نوٹ بک لیں اس کے اوپر لیسن نمبر لکھ کے کیونکہ آپ نے یہ ہمیں بجوانی بھی ہے چیکنگ لی تو وہ آپ اس طرح سے ورگ بک کرتے جائیں گے اچھا ورگ بک چیکنگ کیسے ہوگی پلیز بار بار یہ بھی سوال آتے ہیں ہم آپ کو خود ہی بتائیں گے یہیں کورس میں آپ کو ہم کچھ لوگوں کے نمبر بیجیں گے اسی ہفتے آ جائیں گے اور ان نوگوں میں سے آپ جس کو مرضی سیلیکٹ کر لیں ہماری بہنوں کے لیے بہنیں ہوں گی بھائیوں کو الگ سے میل میمبرز کے نمبر آئیں گے آپ ان کو اپنا ویٹسیپ پہ پکچر لے کے ہوم بک بہی دیا کریں گے وہ آپ کو چیک کر کے جواب دے دیں گے ٹھیک ہے تو ہر لیسن آپ نے ساتھ ساتھ ایک ایک دو دو لیسن چیک کرواتے جانے ہیں اور آخر میں پوری ورک بک آپ ہمیں جمع کروائیں گے تو آپ کے سفٹین پرسنٹ اس کے مارک صاحب کو ملیں گے ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہوم بک کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ موبائل پر ہوم بک کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں لیپ ٹاپ پر ٹیپ پر پھر تو ایشو نہیں ہوتا موبائل پر آپ کو پتہ نہیں چلتا اس کے آگے بھی آپشن دیوتے ہیں تو یہاں تو موبائل کو یوں پکڑ لیا کریں یا پھر اس کو سکرول کیا کریں سوال کو آگے آپشن دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا جی کہ وہ ہوم بک کھلتا نہیں یا ریجسٹریشن لنک نہیں کھلتا تو پلیز آپ جس نمبر سے یہ چیزیں آتی ہیں اس کو اپنے وٹس اپنے سیو کر لیں اگر پھر بھی نہیں کھل رہا کوپی کر کے خود ہی کو میسج کریں وہ ایکٹیو لنک بن جائیں گے کھل جائیں گے ہمارے انڈ سے وہ بلکل ٹھیک لنک آپ تک پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے جی سو اس لیے can we not submit send soft copy of salt جی جی آپ soft copy بھی بڑھوا سکتے ہیں اپنے جو بھی آپ کو teacher assign ہوگا آپ اس کو جس teacher سے آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ ہم اسی ویک آپ کو assistant teachers کی assign کر دیں گے ٹھیک ہے اب جو لائف سوالات میں ہمارے برادر محمد عبداللہ ظاہر جی برادر آپ کو unmute کیا ہے فرمائیے سر سوال یہ تھا کہ من کا معنی سے ہے تو اگر نون ساکین کی اوپر حرکت آج ہے تو اس کا معنی سے ہی رہے گا جیسے کہ سور ناس میں ہے من الجنتی ون ناس تو اس کے اندر من جہاں بھی آئے گا ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے اور خوبصورت بات یہ ہے کہ برادر اس کو دیکھیں نا سورہ کے اندر جا کے دیکھ رہے ہیں سب لوگ یہ کیا کریں یہ جو برادر عبداللہ نے ابھی جیسے مثال دی کہ میں نے وہاں دیکھا ہے من الجنتی ون ناس وہاں بھی یہی معنی ہے کہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے تو من معنی وہ جڑ کے آئے جیسے بھی آئے معنی تو ظاہر ہے لفظ کا اپنا رہے گا نا تو جزاک اللہ برادر فور اگوڈ پریشن جی برادر محمد شہزاد فرمائیے بس پھر ہم کلاس ایک سوال اور لے کے آگے چلیں گے جی جی برادر محمد شہزاد آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے آپ انمیوٹ کر کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جسر میرا بھی یہی سیم سوال ہے لیکن تھوڑا سا اثر ڈیفرنٹ ہے کہ اگر جسر میم اور نون نون کی اوپر ہماری زبر زیر پیش کہ اس زبر زیر پیش سے بھی معنی تبدیل ہوگا جسر ممنی رتوضا ہے تو یہاں پر نون کی نیچے زیر آگئی تو اس طریقے سے جنہ اگر پیش آگئی نون کی اوپر زبر آگئی تو کیا اس سے بھی معنی تبدیل ہوگا یا سیم ہی رہے گا اچھا ایز لانگ ایز نون کے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو معنی تو وہی رہے گا لیکن اس کے استعمال کے والے سے یہ بات ہم آگے جا کے کریں گے میم کے اوپر اگر زبر آگیا تو وہ من آپ کو بتا ہے معنی بدل گیا تو من کا معنی سی ہے من کا معنی کیا ہے کوئی بتائے آپ میں سے کو کون کون سوال یہ ہے کون کون ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے کہا تھا من ہوا وہ مسلم تو یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں تو الحمدللہ خوشی کی بات یہ اس سے پتا چلتا ہے الحمدللہ آپ کی دلچسپی ہے اور اللہ کا فضل ہے جن لوگوں کو شوق ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے ذہن اور کھولتا جائے اور اور شوق پیدا ہو تو آئیے اب ہم گرامر کی طرف پڑھتے ہیں سو آوذ باللہ من الشیطان الرجیم گرامر میں انشاءاللہ برادر ہی جو ہے آپ کو آج دوہرائی کی کلاس کروا رہے تھے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اسی طرح آپ کو دوہرائی کے بیس منٹ ہم نے کلاس سے پہلے دوہرائی کی کلاس ہوگی جو لوگ شامل ہونا چاہیں آپ کی مرضی ہے لازمی نہیں ہے لیکن الحمدللہ کثیر تعداد میں لوگ آج موجود تھے میرا خیال ہے ہنڈرڈ کے قریب تو تھے آج کے دن میں صرف میں پچھلا سبق تھوڑا سا دوہر آ رہا ہوں آپ کے ساتھ آئندہ سے یہ نہیں ہوگا ہم پچھلا سبق صرف دوہرائی کے اسے میں دوہرائی کریں گے جبکہ نیا سبق اس وقت آپ میرے ساتھ پڑھا کریں گے تو ٹی پی آئی کا استعمال آپ کو پتہ ہے کان آنکھ دماغ آواز ہاتھ دل اور آپ کے ساتھی تو آئیے مل کے ذرا سارے میرے ساتھ کیجئے ایکٹیب بھی ہو جائے نا ابھی تک آپ سن لیتے کیا سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دکھائیے یہ ہاتھ کا استعمال ہے نا اس میں اشاروں والا دل سے کی دیئے اور مل کر کی دیئے تو یہ سارے اشارے آپ نے میرے ساتھ کرنے ہیں اور یہ اچھے والا اشارے ہیں قرآن سیکھنے کے لئے اس لئے سب نے کرنے ہیں بالکل نہیں شرمانہ کہ نہیں 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 یہ کیا کرنے ہیں انشاءاللہ کیونکہ پھر وہ والا اشارے بھی اسی سے ہم نے کر کے تو آگے گرامر سیکھتی جانی ہے نا ٹھیک ہے مثال آپ کو دی تھی کہ موائل پر بات کرتے وے بھی ہم اشارے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹیبل الحمدللہ آپ سب کو آتا ہے ہوا وہ ہوا یہ لفظ ہے ہوا ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ہوا ہوا تو یہ اردو کی وجہ سے تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے لیکن پیش کی ادائیگی کیا ہے ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ اور انا اس کو انا نہیں کہنا انا میں اور بردر اے ہی سب کو بتا رہے تھے کہ قرآن میں جب ہم نے اس کا کاؤنٹ کیا تو ان میں یہ سب سے کم تھا ان میں سے ان چھے میں سے تو ہم بہت زیادہ کہتے ہیں میں 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 لیکن قرآن بہت کم کہتا ہے سب سے کم سو انا میں اور یہاں ہماری جو انا ہے نا ایگو اس کو بھی توڑیے اور میں انتم آپ سب نحنو ہم سب ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اسے کون کروانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کیلئے سسٹر جویریہ بلال کروائیے اسلام علیتو ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب ماشاءاللہ یہ انہا بات تیرہ سو الفاظ سیکھ بھی نہیں ہیں آپ نے دیکھیں سسٹر سمیہ فیصل کروائیے اسلام علیتو ماشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ آپ پریکٹس کرتے ہیں تیرہ سب یقیی ت see 20 عمل کہ آپ نے اسے کوئی جائز کی جوائی کرے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسا سر ، پید زیادی لکھنا گئی ترجمة نانسي قنقر موسیقی 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 فآنا پس میں فآنتم پس آپ سب فنخنو پس ہم سب ماشاءاللہ ایکسلنٹ سسٹر بہت اچھا آپ نے کروایا اور پچھلی کلاس کا نکتہ تعلیم یہ تھا کہ ہمیں سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنے کے لیے دماغ ہمیں لگانا پڑھے گا آئیے آج کا جو سبق ہے ہمارا گرامر کا اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ گرامر میں اسم کے بارے میں جانیں گے مسلم مومن مشرق کافر رسولے ان الفاظ کے حوالے سے اور ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے جو ابھی میں پہلے کہہ رہا تھا سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دکھائیے دل سے کیجئے سب مل کر کیجئے تو یہ اشاروں کا مقصد اصل میں آپ کا خود کو تیار کرنا ہے آگے گرامر میں آنے والے اشارے سیکھنے کے لیے آج ہم انشاءاللہ ایک بڑا بیسک سا چھوٹا سا ایک کونسپٹ کہ الفاظ جو ہوتے ہیں یا عربی میں جیسا ہم نے کہا کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں تو کلمے کی تین قسمیں ہیں تین عربی میں کونسی تین قسمیں ہیں اسم فیل ہر اسم فیل ہر کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم نے ویسے بھی ان میں سے صرف اسم پر فوکس کرنا ہے صرف سمجھا دوں کہ قرآن میں یہ جتنی بھی ٹیکسٹ ہے یہ جتنا بھی ٹیکسٹ آیا ہے قرآن کے اندر اس ٹیکسٹ میں یا اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا یہی تین ہوں گے کوئی بھی لفظ میں اٹھاؤں گا تو ان پینوں میں سے کوئی ایک ٹائپ ہوگی یہ ٹیک ہے تو اب ان میں سے اسم جو ہوتا ہے اسم آج اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں اسم ہوتا ہے کسی کا نام یہ اردو میں ویسے بھی اسم نامی کو کہتے ہیں لیکن یہ کسی چیز کا کسی جگہ کا کسی شخص کا نام اچھا تھوڑا فرق یہ ہے عربی میں اسی میں صفت بھی شامل ہے اردو میں تو ہم کہتے ہیں اسم صفت اور ہم اسم کی کس میں کہتے ہیں نقرہ اور معرفہ اور انگلیش میں ہم کہتے ہیں پروپر ناؤن اور کومن ناؤن تو عربی میں اسم کسی شخص کا نام اور صفت بھی اسم ہی کہلاتی ہے کسی کی صفت بھی جو ہے وہ اسم ہی کہلائے گی ٹھیک ہوگیا بس یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیں جیسے مسلم ایمان یا مومن ایمان والا تو ایمان والا ہونا ایک صفت ہے نا تو یہ بھی اسم ہی ہے تو اچھا اب اسم کی نشانی کیا ہے آج میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں غور سے سننے ابھی ایک یہ بات سننے کے بعد قرآن کی ہر لائن سے آپ کا تعرف ہو جائے گا ہر لائن سے کتنی بڑی بات ہے آپ آج تک اجنبی تھے اس ایک تھوڑی سی جو میں آپ سے بات کروں گا اس کے بعد you would know every line of قرآن there will be something familiar for you in every line of قرآن یعنی قرآن کی ہر لائن میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ موجود ہوگا جس سے آپ کا تعرف ہے ٹھیک ہو گیا تو ذرا گوھر سے سنیں اس لیے ایسی بات توجہ سے سننے والی ہے کہ جس لفظ کے ساتھ آپ کو علف لام جڑا ہوا نظر آئے وہ اس میں ہے دو پیشوں وہ بھی اس میں ہے دو زبروں وہ بھی اس میں ہے دو زیروں وہ بھی اس میں ہے آنکھیں بند کرتی کتنی آسان نشانی ہیں کتنی آسان ہے اسی طرح اسم کی جمع میں واو نون ہوتا ہے اور یا نون ہوتا ہے یہ کانسپٹ آگے چل کے زیادہ بتائیں گے آپ کو اور اس کی جو مونس ہوتی ہے نا گولتا اور اس کی جمع میں علفتا یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بات میں بتائیں گے تو ابھی جو فوری طور پہ آپ نے سیکھ لی وہ کیا ہے جس بھی لفظ کے ساتھ اچھا آج کے دن میں ہم نے کوئی اسم پڑھیں ذرا چیٹ بوکس میں جلدی سے جواب دیں گے آج آج جو سبق پڑھا ہے اس میں آپ نے کوئی اسم پڑھیں تو چیٹ بوکس میں لکھیں ہم نے جو سیکھے ابھی اپلائے کرتے ہیں نا کون کون سے پڑھا ہے ماشاءاللہ الرحمن الرحیم بیری گوڈ الہمدل الہمدل ایکسیلنٹ اس کے اوپر ہم نے یہ نشانیاں بھی دیکھی ہیں بیری گوڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس ٹھیک ہو گیا زبردست ٹھیک ہے جو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں this is an intelligent class اب آپ قرآن کھولیں گے نا آپ کو ہر لائن میں دو پیش دو زبر دو زیر علی فلام علی الفاظ ملیں گے تو آپ کو دیکھیں ذرا آپ کو پتا چل گیا یہ سارے اسم ہے ایک میرے یہ بتانے پر آپ کو قرآن کے ہزاروں کے حساب سے اسم کی آپ پر چھان کر سکیں مبارک اس مبارک بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اچھا ایک فرق یاد رکھنا ہے ہم نے اب یہ جیسے کتاب ان ہے دو پیش ہے اس کے اوپر تو اس کا مطلب ہے ایک کتاب عربی میں عام کوئی بھی اسم ہو تو اس کے اوپر دو پیش دو زبر دو زیر تو کتاب ان ایک کتاب اور جو علی فلام لگتا ہے نا یہ خاص اسم بنانا ہو تو پھر علی فلام لگتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ایک اسم ایک ہی وقت میں خاص بھی ہو عام بھی ہو ایک اسم ایک ہی وقت میں یا تو کوئی خاص ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے نا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں تو اس میں مجھے کہنے کی ضرورتی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یا تو ایک وقت میں یہ الکتاب ہوگی یا کتابن ہوگی الکتابن نہیں ہو سکتی الکتابن نہیں ہو سکتی یعنی عام اور خاص ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتی جیسے انگلیش میں یہ نہیں ہو سکتا دا آبک یہ نا یہ رانگ ہو جائے گا تو اس لیے عربی میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا آسان سی بات ٹھیک ہے اب ہم نے یاد رکھا کہ جب بھی کبھی علیف لام لگے گا پھر ایک پیش گر جاتا ہے تو الکتابن نہیں پڑھیں گے پھر الکتابو کہیں گے ٹھیک چلیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم تھوڑے سے کچھ اسم دیکھتے ہیں جیسے آپ کے سامنے مسلمن اب یہ دو پیش لگا ہوا ہے ہمیں سابتہ لگ رہا ہے یہ کوئی بھی عام مسلمان مؤمنون صالحون کافرون مشرکون اب اس کو خاص بنانا ہے تو مسلمن میں علیف لام لگایا لیکن دو پیش میں سے ایک پیش اڑ گیا ہے وہ رہ گیا المسلمون المؤمنون الصالحون الكافرون المشرکون ٹھیک ہے کون کروائے گا آپ میں صرف ٹریکٹس اسٹیبل کی مسلمن المسلمون مؤمنون المؤمنون سسٹر ایمن کو ایشی کروائیے مسلمن المسلمون مؤمنون المؤمنون صالحون الصالحون کافرون الكافرون مشرکون المشرکون ماشاءاللہ سمپل سا کونسپٹ ہے یہ سارے اسم ہیں اور ہمیں ان کی نشانیوں سے پتہ چل رہے ہیں دو پیش دو پیش دو پیش سب پہ آ رہی ہے اور جب علیف لام لگا ایک پیش اڑ گئی بس سادی سی بار آئیے اب عام طور پہ عام طور پہ اسم جب لکھے جاتے ہیں تو اس پہ حرکت نہیں لکھی ہوتی لیکن جن اسم کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے نا میں نے ابھی بتا دیا ہے چین پہ دو پیش ہے حرکت ہے وہ تو اب لگی ہو نہ لگی ہو آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے کہ بھئی مسلم اسم ہے مومن اسم ہے کافر صالح مشرک منافق اسم ہے عام طور پہ عربی میں یوں ہی لکھ دیا جاتا ہے وہ ڈالتے نہیں علامت آسانی کے لیے ٹھیک ہو گیا اب اس کی جمع کیسے بنتی ہے اسم کی جمع کیسے بنتی ہے جب تو عام اسم ہوگا نا مسلمن یا مسلمن دو زبر والا یا دو زیر والا تو جمع بنے گی واو نون یا یا نون سے دو پیش والا ہو تو جمع بنی واو نون سے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہاں جمع بنی ہوئی ہے یہ واو نون لگا مسلم کا پورا لفظ اور واو نون اور جب دو زبر یا دو زیروں تو جمع تب بھی بنتی ہے لیکن یا نون سے بنتی ہے واو نون سے نہیں بنتی ہے مسلمین یہ الفاظ بھی قرآن میں آپ کو دونوں نظر آتے ہیں مسلمون بھی مسلمین بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ جمعہ کو بنانے کا ایک طریقہ ہے ایک عربی میں اور بھی بڑے طریقے ہیں لیکن زیادہ تر بہت جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے واؤنون یانون تو مسلمن تھا جمعہ بنی مسلمون مسلمن یا مسلمن ہوتا تو جمعہ کیا ہوگی مسلمین آسان بات ہے آئیے اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں پریکٹس ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تاکہ ہماری اچھی کمانڈ ہو ٹھیک ہو گیا تو آسانی کے لیے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے مسلم کی جمعہ مسلمون مسلمین ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہوں گا مسلمن کی جمعہ مسلمون ہے مسلمن مسلمن ہوگا تو پھر مسلمین ہوگی ٹھیک ہے اب پریکٹس کروائیں گے ہمارے ساتھ برادر تارک محمود کہ مسلمن سے مسلمون اور مسلمن یا مسلمن سے مسلمین اب مومن سے بتائیے برادر تارک برادر تارک محمود انمیوٹ کیجئے خود کو آپ نے پھر میوٹ کر لیا ہے خود کو انمیوٹ کیجئے مومنون مومنون مومنن مومنین مومنین ماشا اللہ سالحون سالحن سالحن سالحین کافرون کافرون سسٹر پروین سے بنواتے ہیں نیکس سسٹر پروین کافرون سے بتائیے کیا جمعہ بنے گی کافرون کافرون کافرن کافرین کافرین ماشا اللہ اور اگلا مشرکن سے مشرکن مشرکون مشرکن مشرکین 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 اب کم از کم آپ نے تین دفعہ ضرور دورانہ کرنا ہے کونسپٹ کو سو مسلمن سے ہم نے کیا کیا مسلمون جمع بن گئی لیکن مسلمن اور مسلمن سے مسلمین یہی مومنون کے ساتھ سالح مومن مومنون سالح سالحون کافر کافرون مشرک مشرکون لیکن دو زبر دو زیر آئیں گے تو اس صورت میں الگ ہو جائے گی مومنین صالحین کافرین مشرکین الحمدللہ تو یہ ہمارا کونسپٹ چلیں سسٹر سانیہ زبیر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سارے کروا دیں ایک دفعہ دو پیش والے جی اسلام علیکم علیکم السلام مسلمون مسلمون مومینون مومینون سالحون سالحون کافرون کافرون مشرکون 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 مسلمن مسلمن مسلمین مومینن مومینین سالحن سالحین کافرن کافرین مشرکن مشرکین مشرکین ماشاءاللہ ایکسلنٹ سسٹر بہت خوب اور دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا سا میں یہ کروا دیا اب اگر شروع میں علی فلام ہے تو آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر کا ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ تو ہو نہیں سکتے ایک رہ جائے گا تو المسلمون نہیں بن سکتا المسلمون ہوگا تو بس جمع میں صرف کوئی ال نظر آئے گا یعنی المسلمون کی جمع بھی المسلمون اور المسلمان کیونکہ دو زبر سے ایک بچہ ہے نا تو المسلمین اور المسلمن ال لگنے کی وجہ سے ایک زیر گر گیا تو المسلمی کی جمع المسلمین ٹھیک ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آئی یعنی الیفلام لگنے سے جمع میں بھی الیفلام نظر آئے گا تو سسٹر سوبیا لطیف ایک دفعہ یہ بات آپ ٹریکٹس کروا دیں مسلمن المسلمون المسلمون مسلمن المسلم المسلمین مسلمن المسلمی المسلمین ایکسلنٹ سسٹر سو سو یہ ہو گیا جی ہم نے اس کی جمع اب آپ کی عربی بولچال میں دیکھیں اب ہمیں جو بات یہاں سے اصل میں آپ کو واہ جمع بتایا کیوں گیا ہے جو ہم نے سیکھے تھے نا ہوا ہوا سنگلر تھا تو اس کے ساتھ لگے گا مسلم ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے ترجمہ خود ہی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے ہم مسلمون اب آپ سمجھیں کہ جمع کے ساتھ جمع کہیں ہم مسلمون انت مسلم انا مسلم انت مسلمون نحن مسلمون الحمدللہ برادر محمد شہزاد کروائیے اشاروں کے ساتھ اور جب بھی یہ کروائیں جائیں ہم سب ساتھ اشارے کریں گے جی ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں انت مسلم آپ مسلمان ہیں انا مسلم میں مسلمان ہوں انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا اور یہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے جی تو آئیے اب اس کے ساتھ ہم حل حل کا معنی ہوتا ہے کیا یہ بھی سوالی ہے نعم نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں اب یہاں سے ایک اور بول چل بناتے ہیں حل ہوا مسلم تو آپ جو آپ میں مجھے کیا کہیں گے نعم ہوا مسلم حل ہم مسلمون نعم ہم مسلمون حل انت مسلم اب جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے ذرا بتائیں مجھے سسٹر برادر ابراہیم اگر میں کہوں گا حل انت مسلم آپ جواب میں کیا کہیں گے نعم انا مسلم آہ ماشاءاللہ ایکسلنٹ تو جواب اپنی طرف نعم انا مسلم اور اگر آپ میں سب سے پوچھوں حل انتم مسلمون تو آپ سب کیا جواب دیں گے نعم نحن مسلمون ماشاءاللہ نعم نحن مسلمون کہ دیہا ہم سب مسلمان ہیں مانا بھی آپ کو خود بخود سمجھا رہا ہے تو گھر میں ایک پارٹنر کے ساتھ اس کی خوب پریکٹس کیجئے پھر بہت اچھا یاد ہو جائے گا اور آج کے سبق کی آخری بات آج کا نکتہ تعلیم اور آج کا نکتہ تعلیم کیا ہے کہ دماغ جو ہے نا اس کو استعمال کریں یا ضائع کریں یہ ایسے ہی ہے جیسے سبزیوں اور پھل ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ انہیں تھوڑی دیر استعمال نہیں کرتے تو پھر وہ پیریشیبل آئیٹمز ویسٹ ہو جاتی ہیں برین بھی اللہ کی ایسی نعمت ہے جتنا استعمال کریں گے اتنا زیادہ یہ قابل استعمال رہے گا عام طور پر انسان ہم بمشکل پانچ سے پچیس فیصد دماغ استعمال کرتے ہیں یعنی سارے کا سارا خالی سیونٹی فائی پرسنٹ پوٹینشل کے حساب سے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں اچھا میں بودھا ہو گیا ہوں ایک تو ہمارے ہاں لوگ بڑی جلدی بڑھاپا بھی تاریخ کر لیتے ہیں ساٹھ سال کے ہوئے ہیں تو آواز نہیں آری جی باقی لوگوں کو بھی نہیں آری 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 آواز اچھا یہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کسی کا پرسنل انٹرنیٹ جی تو اگر آپ ساٹھ سال کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف تین فیصد کھلیے جو ہیں وہ مرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپا آپ کی یاداش کو کچھ نہیں کرتا آپ دماغ کو استعمال کیتی ہیں اور شیطان آپ کو کبھی نہ بھٹکائے کہ اس عمر میں کیا سیکھو گے چھوڑو بڑا مشکل ہے نہیں سیکھتے رہیے آج میرے آفیس میں ہمارے پاس میرے ایک قرآن کے ہمارے کورس کے پارٹسمنٹ بہت انہوں نے سال پہلے دو سال پہلے تین سال پہلے شاید سیکھا تھا تو آئے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے میں کیو سی ون بار بار کرتا ہوں تو دوبارہ ڈال دیں اس کو میں نے کہا جی آپ کیو سی ٹو کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں میں بھول جاتا ہوں جبکہ باتیں وہ مجھے پتہ نہیں پچاس سال قرآنی سنا رہے تھے میں نے کہا دی آپ کو تشاری باتیں یاد ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ میں کب آپ آئے تھے کیا ہوا تھا تو کیو سی ٹو کیوں بھول جاتے ہیں آپ وہ کریں اور یقین کر لیں کہ اب آپ نہیں بھولیں گے تو یہ ہے آپ کو قرآن کو سیکھنے کا طریقہ دماغ خالی ہے اس کا اچھا استعمال کی دیئے جتنی اس کی ورزش ہوگی اتنا بہتر ہوگا جیسے جسم کے لیے بھی ورزش ہوتی ہے دماغ کی ورزش زیادہ عمر میں ہے تو زیادہ ضروری ہے کہ آپ ورزش کریں اور اس کے خلیوں کو مرنے نہ دیں اور جب آپ قرآن کے لیے اس کو کریں گے استعمال تو پھر تو الحمدللہ اللہ کی رحمتیں بھی ساتھ شامل ہوں گی اور کبھی زندگی میں اگر کوئی کسی کو کہے نا یا تم تو بڑے کند ذہن ہو بے وکوف ہو تو برا لگتا ہے لوگوں کو دے مائنڈ اٹ تو آپ کیوں شیطان کی سننے جو آپ کو کہہ رہے کہ تمہیں تو یاد نہیں رہتی چیزیں ہیں قرآن مشکل ہے کبھی مت سنو جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے کہ یہ اور پھر یاد کرنا شروع کر دیجئے پڑھنا سیکھنا شروع کر دیجئے الحمدللہ آئی سبق نمبر دو مکمل ہوا ستائیس الفاظ قرآن میں جو آٹھ ہزار سے زائد بارہ ہیں ہم نے سیکھ لیے آپ نے قرآن کھولنا ہے ان کو وہاں پہ ڈھونڈنا ہے دیکھنا ہے قرآن کے ساتھ اب محبت کے ساتھ جو نے ڈیفرنٹ طرح کا تعلق آئے کیجئے وہ والا نہیں وہ جو سائلنٹ تعلق تھا وہ نہیں اب ذرا رک رک کر دیکھ دیکھ کر اور انشاءاللہ اس کا عجر بھی زیادہ ملے گا کہ آپ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنے ایک ایک لفظ کی یہ میں نے دیکھا یہ اس کا معنی مجھے آتا ہے واہ کا معنی مجھے آ گیا تو جو بھی معنی آ گیا ہے اس کو جانیے ہیں تو یہ ساتھ روزانہ کرنے والے کام ضرور کرنے ہیں دیکھ کر تلاوت زبانی تلاوت کتاب سے پڑھی ہے ہم نے بک آپ کو بیج دی ہوئی ہے اور اچھا لوگ بار بار مجھے کہتے ہیں جی کتابیں مگوائیں کیسے پلیز آپ کے جو ریجسٹرشن فارم میں اس کا طریقہ کر لکھا ہوا ہے وہاں سے دیکھ لیں پھر ویڈیو کو سنیے دوسروں کو اس کورس کی جو باتیں روزانہ سیکھتے ہیں جا کے ڈسکس کی دیئے پھر انشاءاللہ یاد رہیں گی اور یاد کیا رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا کہ آپ قرآن سیکھیں اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی راستے پر چلتے رہتے ہیں یا کسی کے بہکاوے میں آ کر ہٹ جاتے ہیں ربی زدنی علمہ دھوراتے رہیے پاکٹ جو آپ کی کارڈ ہے اس کو جیم میں رکھیں گے نا تو ہر نماز کے بعد صرف ایک منٹ دیکھیں جو لیسن چل رہا ہے اس کے الفاظ تو کبھی نہیں بھولیں گے وہ آپ پرنٹ کے لیے ہم نے آپ کو دے دیا ہوا ہے پرنٹ کروا کے گھر میں لگا لیں ہماری بہنیں فریج میں کچن میں بھائی جو ہیں آفیس کی ٹیبل پہ جہاں بھی آسانی سے آپ کی نظر پڑھتی رہے اور دوسروں کو بتائیں گے تو تیزی سے سیکھیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے پھلانے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہچانے اس کے نفاظ کی تفریق عطا فرمائے سبحانک اللہ مو بحمدکا نشہدو اللہ علیہ حیلہ انتا نستغفروکا منتوبو علیک جانے سے پہلے ایک تو آناؤنسمنٹ یہ کر دیں کہ میں پھر ایک دفعہ دارہ بات کے کل سے بھی انشاءاللہ ہماری دہرائی کی کلاسز آج سے شروع ہو گئی ہیں ہر کلاس سے پہلے دعا کرے گی پندرہ منٹ کی تقریبا تو کوشش کریں شامل ہوں اور ہمارا یہی کورس جو ہے جو کیو سی ون انگلیش لانچ ہو گیا ہوا ہے بائیس سپٹیمبر سے شروع گا انگلیش میں انگلیش میں آل ان انگلیش آپ کی کوئی رشتے دار جو ملک سے باہر رہتے ہیں یورپ میں خاص طور پر ایفریقہ امریکہ کینیڈاز میں جن کے بچوں کو مشکل ہوتی ہے تو ہم اس کا فلائر گروپ میں ڈالیں گے ان سے ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو مفت کا بوننس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر ایک بھی شخص آپ کی وجہ سے قرآن پڑ جائے تو پھر اس سے بہتر اور کیا ہوگا تو جی سوالات کی نشیز شروع کرتے ہیں ہم پھر انشاءاللہ ہم پھر انشاءاللہ